یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و حترام کا تھا باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ دی مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمایش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکا ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا کے لائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر وقت جب بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ اسی کوئی درخواست یا فرمایش لے کر خدمت پر پیش ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشدلی سے اسے منظور فرما لیتے اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا جمعہ کے نماز کے بعد میں نے بوسیدہ سی مسجد پر بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا کچھ نفل میں نے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو اس حال سواب کی نیت سے پڑھے پھر میں نے پوری یکسوئی سے گرگڑا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے غلط لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا اس لیے میں اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح طیبہ کو اجازت محرمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والدِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروالیں درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں سیدھے سادھے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا اگر سلسلہ یا ویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترقیب اور توفیق عطا فرمائی جائے اس بات کا میں نے اپنے گھر یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا چھ سات ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا پھر اچانک سات سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابی کا ایک عجیب خط موصول ہوا وہ مشرف بے اسلام ہو چکی تھی اور نہایت آلہ درجے کی پابند سوم و صلات خاتون تھی انہوں نے لکھا تھا انگریزی میں کچھ ہوں the other night i had the good fortune to see fatima daughter of the holy prophet peace be upon him in my dream she talked to me most graciously and said tell your brother-in-law qudratullah shahab that i have submitted his request to my exalted father who has very kindly accepted it اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے میرے ساتھ نہایت آوازہ اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والدہ گرامی یہ خدمت میں پیش کر دی انہوں نے ازراح نوازش سے منظور فرما لیا یہ خط پڑتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سیتاری ہو گئی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑھ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئے روئے پر ایک تند و تیز نشے کی طرح چھا جاتا تھا کہ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی دو تین دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مستر کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا کہ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے تین رمضان المبارک یومِ وسال خاتونِ جنت حضرت بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جب ہم بریک سے واپس آ رہے تھے ہماری بڑی قابل اترام مہمان ہوں کہیں کہ آپ ہم سے کچھ ناراض ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ذکر ایسا ہے جہاں ٹھوکر بھی لگنی چاہیے آپ کے الفاظ کو ٹوٹنا بھی چاہیے اور ہماری ٹرمنالوجی میں آپ کو فمبل بھی کرنا چاہیے یہ اعتماد کی جگہ نہیں ہے یہ ٹوٹنے کی جگہ ہے یہ سر جھکانے کی جگہ ہے تو میں تو اس کا اس قابل بھی نہیں اسی لئے میں نے یہ چاہا کہ جناب قدرت اللہ شہاب کی شہاب ناماز سے جو آخری مضبون ہے چھوٹا مو بڑی بات اس میں سے یہ واقعہ اور پھر اس واقعے سے کیا کیا کچھ رر رکھا ہے اور ہم سب کون ہیں کس نسبت پر نازہ ہیں اور کس قدر شرمندہ بھی ہیں اپنے عمل کے باعث آج کے اس دور میں بھی وہ آپ کے سامنے ہیں میں بڑے عدب سے ہمارے جو مہمان شخصیات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھیں اور ہم ایسا ذکر کریں کہ وہ ذکر ہمارے قلوب کو ہمارے ذہان کو منور کر دے اور ذکر ہو اس ہستی کا جو سابزادی ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں باب علم حضرت علی کا رملہ وجو کی اور والدہ ماجدہ ہیں حسنین کریمین کی محترمہ محمد مرسدہ تشریف لائی جناب حمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائے جوازد سین جعفری صاحب بھی آگئے اور جناب عابدی صاحب اور جناب عاصم عاروی چشتی صاحب السلام علیکم وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم جویریہ سلیم بھی تشریف فرمائے آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ اگر میں ابھی آپ سے بات کروں تو مجھے شاید وہ سرحانہ میری والدہ ماجدہ کا ہاتھ یاد آتا ہے جب بہت چھوٹا میں تھا تو محرم الحرام کے دنوں میں وہ ہمیں فاطمہ کا لال پورا واقعہ سنایا کرتے ہیں جب ہم چھوٹے سے تھے تو وہ سلسلہ پر آگے بڑا اور تو وہ جو آپ نہیں کہتے جب کوئی بڑے لوگ کہیں آئے میں ہوں تو آپ آپ گھبرا جاتے ہیں آپ کی ڈھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہنا چاہیے تو ایسا تو ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور ایسے اعتماد سے نہ نوازے جو اعتماد آپ کو کہیں کہنا رکھے تو یہ بس اتنی سی گزارش ہے ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس وقفے کے بعد ہم موتر کریں گے اپنی زمانوں کو اور ہم ذکر کریں گے خاتون جنت عزت بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آقا الحمدللہ رب العالمین